اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے چلیں جی اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کیونکہ آپ کو پتا ہے یوکی گورنمنٹ نے کافی سارے جو ہے نا چینج رولز جو ہے نا وہ چینج کرنے کے لیے اناؤنس کی ہے نیکس ویئر اپریل ٹونٹی ٹونٹی فور سے جی وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے تو اس وجہ سے جی کافی سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم ان رولز کے چینج ہونے سے پہلے امپلیمنٹ ہونے سے پہلے یوکی پہنچ جائیں اگر آپ یوکی آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں تو ان باتوں کا آپ نے خاص خیال اکھنا اور کون سے کام ہے جن کو کرنے سے آپ کی جتنی بھی میند ہے جتنا بھی پیسہ ہے وہ سارا ضائع ہو سکتا ہے تو اگر آپ یوکی آنے کے بعد یا ایون آپ یوکی پہنچ بھی جاتے ہیں تو بھی جی آپ یہاں پہ آ کے الیگل ہو سکتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو یہاں پہ آنے سے پہلے ہی کیسے سیو کرنا ہے تو آپ نے جی آج کے ویلوگ کو میں نے جیسے کہا ہے کہ انڈ تک ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں اگر آپ یوکی ورک پرمنٹ پر آ رہے ہیں تو آپ اس وقت تک نہ آئیں جب تک آپ کے ورک پرمنٹ کے اندر جاب شامل نہیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں تب تک یوکی نہ آئیں جب تک آپ ورک پرمنٹ بائی کر رہے ہیں جن سے کنسلٹن سے تب تک نہ آئیں جب تک آپ کے ورک پرمنٹ کے اندر جاب شامل نہیں ہیں کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں نا میں جانتی ہوں پاکستان انڈیا مطلب ان کنٹری سے آنے کے لیے اس بات کے اوپر ہی تیار ہو جاتے کہ کسی بھی طرح ہم بس پہن جائیں یہاں سے نکل جائیں آگے ہم یوکے پہنچ جائیں آگے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا جو بھی کرنا ہوگا ہم دیکھ لیں گے اس وجہ سے وہ اپنے جو اجنٹس ہیں کنسلٹنٹس ہیں ان سے نہ ورک پرمنٹ جب بائے کرتے ہیں اس چیز کی گارنٹی نہیں لیتے کہ آگے جا کے مطلب یوکے آنے کے بعد انہیں جاب ملے گی یا نہیں ملے گی یا کیا صورتحال ہے اس چیز پہ ان کا فوکس نہیں ہوتا ان کا بس اس چیز کے اوپر فوکس ہوتا ہے ہم یہاں سے کسی طرح نکل جائیں جو کہ صحیح بات نہیں ہے اسی وجہ سے جی آگے آکے آپ کو بہت ساری پرابلمز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں یہاں پہ آپ ایون آکے یہاں پہ الیگل ہو سکتے ہیں آپ جبکہ پچیس بیس پچیس ہزار پاؤنڈ دے کے آپ آ رہے ہیں اور بائی کر کے آ رہے ہیں تو اس کے باوجود یہاں پہ آکے جی آپ بہت زیادہ خوار ہو سکتے ہیں اگر آپ کے ورک پرمنٹ کے اندر جاب شامل نہیں ہے آپ کو یہ نقصان ہوتا ہے آپ نے گرنٹی نہیں لی ہوتی ہے ایک تو یہاں تو وہ جس کمپنی کا آپ کو انہوں نے سپانسرشپ لے کے دی ہوتی ہے کاؤس لے کے دیا ہوتا ہے یا تو وہ کمپنی اکزیسٹری نہیں کرتی یا وہ بند ہو چکی ہوتی ہے یا پھر آپ یہاں آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے جی وہ کمپنی کا جو مالک ہے وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس کام نہیں ہے جاب نہیں ہے آپ جاب جہاں مرضی کریں جا کے بس آپ امینا ٹیکس وغیرہ جو ہے وہ سارا کچھ صحیح پے کرتے جائے تو اس کے اکارڈنگ جی آپ کا سارا کام چلتا جائے گا اگر میں آپ لوگ کو اس کی بھی ساری ڈیٹیل بتاؤں گی کہ یہ کیا سین ہوتا ہے جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور وہ کمپنی میں ان کے پاس کام نہیں ہوتا وہ کام کئی اور کرتے ہیں اور صرف ٹیکس وغیرہ جو اپنے پیپرز جو ہے نا وہ اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں وہ بھی سارا پروسیس میں بتاؤں گی اور اس کے نقصانات کیا ہیں آگر جا کے آپ کو کیا کیا فیس کرنا پڑ سکتا ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتاتی ہوں اگر آپ یوکے آ جاتے ہیں اور پھر جی آپ کو یہاں پہ کام نہیں ملتا آپ نے اپنے کنسلٹن سے جو ہے نا وہ جاب کی گرنٹی نہیں لی ہوتی وہ بائے کرتے وقت تو آپ کو جی یہاں آ کر پھر چھپ چھپا کر آپ کام کرتے ہیں ٹیش ان ہینڈ کام کرتے ہیں ایک تو یہ اس میں نقصان ہوگا آپ پکڑے جانے کا آپ کو لگ سے خوف ہوگا جو سی دی سی بات ہے کہ اگر قانونن دیکھا جائے تو آپ صرف وہی کام کر سکتے ہیں جس کے ورک پرمنٹ کے اوپر آپ یوکے آئی او میں کوئی دوسرا کام آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ جب کئی اور کام کرنے جاتے ہیں تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے جی یہ یہاں پہ مطلب الیگل کام کر رہے ہیں یہ ان کو لاؤ نہیں ہے جو کام ان کو لاؤ وہ نہیں ہے تو پھر اس وجہ سے جی وہ آپ کو سیلری بھی کم دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو سیدھا سیدھا جی ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے ملک آپ کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے یہاں پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کچھ ڈیز دیئے جاتے ہیں اس کے اندر آپ نے اپنا نیو سپانسر ڈھونڈنا ہوتا ہے پہلے ہی آپ پچیس تیس ہزار دیکھیں یہاں کے اپنا نیا سپانسر ڈھونڈن جو کہ بہت مشکل کام ہے اتنے سے ٹائم پیریڈ کے اندر اپنا نیا سپانسر ڈھونڈنا اس کے لئے جی آپ پھر داس پندرہ ہزار پاؤنڈ پھر سے بھریں پھر کوئی اور کمپنی کوئی اور سپانسر ڈھونڈے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ مطلب آپ کا جو ہے نا دوبارہ سے پھر خرچہ ہونے والا ہوتا ہے اسی طرح کافی سارے خرچیاں کوشش کریں اگر آپ بائے کر کے آ رہے ہیں تو ورک پرمنٹ تو ایسا بائے کریں جس کے اندر جو ہے نا چاہے میں نے جیسے آپ کو کہا چار پانچ ہزار زیادہ دے لیں مہنگا تھوڑا سا لے لے لیکن اس کے اندر آپ کی جاب کی گرنٹی ضرور ہو یہ آپ کے لئے زیادہ اچھا ہوگا یہاں پہ آکے آپ خوار نہیں ہوں گے جاب کے سلسلے میں تو یہ کوشش ضرور کریں ویسے اگر میں بتاؤں تو ہنڈر پرسنٹ تو گرنٹی اس میں بھی نہیں ہو سکتی جو آپ کو کنسلٹنٹ جاب مطلب لے کے وہ دے سپانسرشپ بائے کر رہے ہوتے لیکن کافی حد تک ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ تو آپ سیو ہوتے ہیں ٹن پرسنٹ چانسید ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس کمپنی کا جو مالک ہے وہ خود ہی بند کر دے وہ جو کمپنی ہے جس کے اوپر آپ آئے ہوئے ہیں تو بھی آپ یہاں پہ آپ الیگل ہو سکتے ہیں اور قانون اگر دیکھا جائیں یہاں پہ تو پھر آپ اس کا کمپنی کے مالک ہے یا ان کا کچھ نہیں کر سکتے اس کی مرضی تھی اس نے بند کر دیا کیونکہ جس کمپنی کا آپ کاؤسٹ لے کے آئے لے کے آئے ہوتے ہیں سپانسرشپ لے کے آئے ہوتے ہیں جس جوب پہ آئے ہوتے ہیں کم سے کم اس کا پانچ سال تک سروائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگلے پانچ سال وہاں پہ کام کریں گے وہاں پہ اپنے سلویز ان سے لیں گے اپنے ٹیکس پے کریں گے یوکے کے اندر آنے کے بعد اپنا این ای پے کریں گے سارا کچھ صحیح ہوگا تو ہی آگے جا کے پانچ سال کے بعد آپ یوکے کے آئی ایل آر کے لیے اپلائے کر سکیں گے پھر آئی ایل آر کے ایک سال کے بعد بریٹیش پانسپورٹ کے لیے لیکن پانچ سال وہ کمپنی رہے گی تو آپ وہ اس کے لیے سب کچھ صحیح ہوگا دوسرا میں اب آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جی وہ کمپنی کانٹینیو کرے آگے پانچ سال جیسا کہ میں نے آپ کو کہا اور دوسرا یہ ایک تو اس کا مالک بند نہیں کرتا اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کے طرف سے بھی اس کو بند کیا جا سکتا ہے ہر سال دو سال کے بعد یہاں پہ ایک ایرس ہوم سویرا کی ایکسپینشن کی جاتی ہے ان کا چیک کی آ جاتا ہے چیکنگ وغیرہ کی جاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہیں سب کچھ صحیح اگر گورنمنٹ کو کہیں پہ بھی لگے کہ یہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے تو وہ جی اس کو بند کر سکتی ہے تو بھی جی پھر آپ لوگ نہ آگے کے رہیں گے نہ پیچھے کے رہیں گے بجائے اس کے کہ پھر سے آپ میں یہی کہوں گی پیسے لگائیں کاسٹ ڈھونڈے اور یہاں پھر کیش ان ہینڈ کام کریں اور اس طرح بھی آپ الیگل ہو سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ ایک اور بات میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں یہ جو آج کل کہتے ہیں جو یہ آپ یہاں پہ جب آتے ہیں تو کچھ کمپنیز کے مالک جی آپ کو یہ کہا دیتے ہیں جی آپ کام جہاں جا کے مرضی کریں آپ ازاد ہیں اور بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا پیپر ورک جو ہے وہ آپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے اس وجہ سے جی آپ لوگوں نے نا جو ہے وہ ٹیکس پے کرتے رہنا ہے تاکہ میں اپنے سسٹرم میں یہ دکھا سکوں کہ آپ کا پیپر ورک ٹھیک جا رہا ہے اور پھر اگلے فائیس ایئر آپ کے بعد جی آپ آئی ایل آر اپلائی کر سکیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر یہ جو آج کا یوکے کے اندر چال رہا ہے یہ ہیلتھ کیئر ویزا کے اوپر چال رہا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو آگے بھی بتاتی ہوں اپنا انسیڈنٹ بتاتی ہوں کچھ دن پہلے ہمیں ٹرین سٹیشن پہ ایک بھائی ملے تھے وہ اسلامبہ سے بھی لانگ کرتے تھے انہوں نے ان کی چیرے کی صورتحال پر عشانی دیکھ کے میری ہزبر نے ان سے پوچھا ہمارے ساتھ لفٹ میں تھے کہ آپ کہاں سے ہے اس طرح جو انہوں نے بتایا جی ہم میں پاکستان سے آیا ہوں ہم نے بہت زیادہ پیسہ وہ بتا رہے تھے جو لگا کے وہ آئے ہیں ہلتھ کیئر ویزا کے اوپر ایون کہہ رہے تھے ہم نے گھر کی ایک چیز ایون کہتے ہیں میں نے اپنی بیگم کے جہیز کی رضائیں تک سیل کر دی ہیں یہاں آنے کے لیے اور یہاں پہ آکے کام نہیں ہے مطلب وہ یہی ڈلیوری کی جابز کر رہے تھے ان کے پاس سائیکل تھا ڈلیورو کا بیٹ پکڑا ہوا تھا تو انہوں نے اپنی کافی لمبی سٹوری سنائی میں وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی ان شارڈ کے لوگ بہت پیسے لگا کے آ رہے ہیں یہاں پہ اور وہ اس لیے پریشان تھے کہ اب آگے جا کے پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا اور ان کو بھی یہی آفر کی گئی ہے کہ کام آپ جہاں مرضی کریں آپ نے بس ٹیکس اپ ٹو ڈیٹ رکھنے آپ ہمیں ٹیکس پے کرتے رہے تو اس کے بعد پھر ان کی کافی لمبی میری ہزمنٹ سے بات ہی انہوں نے انہیں گائیڈ آگے کیا لیکن ان شارڈ آگے چلیں جی میں اب آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کے لیے آپ نے اگر یہ اپنا سسٹم میں سب کچھ آپ ٹو ڈیٹ بھی رکھنا ہے اگر وہ کوئی مالک اچھا ہے وہ آپ کے ساتھ یہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جی پھر آپ نے کم سے کم جو ہے نا آپ نے یہاں کا این آئی پے کرنے ٹیکس پے کرنے اور جو سیلری آپ نے جگہ نہیں آپ کو آپ کے جو ویزے کی ریکوائرمنٹ ہے کم سے کم اتنی سیلری آپ نے کمانی ہے پھر جا کے اس کمپنی کے مالک کو آپ نے دینی ہے وہ پھر آپ کے کاؤنٹ میں ڈالیں گے آپ کو شو کروائیں گے جی ہم ان کو اتنا پے کر رہے ہیں اس کے اندر سے پھر آپ کا ٹیکس جو ہے نا جتنے پرسنٹ یوکے میں آج کل ہے وہ جائے گا پھر این آئی جو ہے وہ جائے گا کل ملا کے جی یہ جو ہے نا تقریباً آپ کے بن جائیں گے جی کم سے کم جو ہے نا یہاں پہ یوکے کے اندر ایک رول ہے اگر آپ کی کم سے کم بارہ ہزار پانچ سو کے قریب اگر جو سیلوی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس پے نہیں کرنا ہوتا ہے جو اسے اوپر کی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے تو پھر بھی اگر ٹیکس وغیرہ نکالا جائے پھر بھی آپ نے کم سے کم جو پے کرتے رہنا ہے وہ چار سو سے میں کہوں گی پانچ سو پاؤنٹ تک آپ نے کم سے کم وہ ٹیکس جو ہے نا وہ بھی پے کرتے رہنا ہے اس بندے کو تاکہ وہ آپ کی جی آگے آپ کا سارا پیپر ورک آپ تو ڈیٹ رکھے اور اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کسی بھی وقت آپ یوکے کے اندر ہی لیگل ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ پکڑے جا سکتے ہیں جی اگر کل کو یوکے جو وی ہے یا ویزا انڈ ایمیڈریشن والے ہیں ہوم آفیس والے ہیں ایچ ایم ارسی والے ہیں جو یہاں پہ ٹیکس وغیرہ کا ریکارڈ رکھتے ہیں ایچ ایم ارسی تو وہ جی اس کمپنی کے بارے میں اگر چھان بین کرتے ہیں اس کی انکوائری وغیرہ کرتے ہیں تو اگر انہیں پتا چل جاتا ہے جی یہ فراڈ ہے یا مطلب اس کمپنی کی طرف سے کچھ کیا گیا غلط تو وہ جی اس کو بند کر دیتے ہیں سیدھا سیدھا اور اس کے ساسا جی آپ کا ورک پرمنٹ بھی کینسل کر دیتے ہیں سیدھی طرح جس طرح لگا کے جی آپ کے جو پانچ سال ہیں اگر آپ اس طرح کانٹینیو بھی کرتے ہیں تو وہ آپ پانچ سال اپنے میں کہوں گی بہت زیادہ سٹریس میں گزاریں گے یہاں پہ اگر کانٹینیو رہتا ہے اور جو لوگ ورک پرمنٹ پر یوکی آ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اچھی طرح سور سمجھ کے آپ یوکی آئیں جو سی جی سی بات ہے اور صرف یوکی پہنچ رہے ہیں کی خواہش میں ہی جی اپنی جو جمع پونجی ہے نا وہ اس کو دعو پر نہ لگائیں اگر یوکی آنا ہے تو پھر تھوڑے سے زیادہ پیسے لگا کے کوئی ایتھینٹیک جو میں بار بار کہہ رہی ہوں گرنٹی کے ساتھ ورک پرمنٹ لے کے ہیں جس کے اندر آپ کی جاب شامل ہو چاہے آپ کیئر ورکر ویزا کے اوپر آ رہے ہیں کیئر ہوم کے اوپر آ رہے ہیں یا کسی بھی کمپنی کے اندر آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جس کے اندر آپ کو پانچ سال کی جاب کی جو ہے وہ گرنٹی ہو تاکہ اس کے بعد جی آپ اپنا آگیا یہ لار اپلائی کر سکیں اور اس کے بعد ایک سال کے بعد بیوٹی فاسپورٹ اپلائی کر سکیں تو ان چیزوں کو جی آپ لوگ ذہن میں ضرور ضرور رکھیں اگر آپ یوکے ورک پرمنٹ کے اوپر آ رہے ہیں اور سپیشلی بائی کر کے آ رہے ہیں جس میں آپ جاب کی گرنٹی نہیں لے کے آ رہے ہیں اپنے کنسلٹنٹ سے ایجنٹ سے تو کوشش کریں جو بھی ورک پرمنٹ بائی کریں اس کے اندر آپ کو جاب کی جو ہے وہ گرنٹی ضرور لیں تاکہ یہاں پہ آ کے جی آپ خوار نہ ہو سڑکوں کے اوپر نہ پھیریں آپ کو جاب چونڈنے کے لیے زلیل نہ ہو نہ پڑے بہت سارے یہاں پہ مسئلے ہیں جو اس طرح لوگ آ رہے ہیں اور آپ خود بھی ان لوگوں سے کنسلٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں خوپس ہو جی ویلوگ انفرمیٹیو لگا ہوگا پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو سو مچ فر واشنگ